بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن شوارم بہت ہی مزے کمتہ بنانا بہت ہی سان ہے چکن شوارم کو آپ گھر پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت آسان تریقے ساتھ آپ کو بتانی جا رہا ہوں اس لئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اند تک تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے دیں تو آئیے دیکھتے کس طریقے سے چکن شوارمات تیار کی جاتا ہے ویڈیو شروع کرنا اس پہنے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کرتا تو لائک اور چینل پہ اگر آپ نے یہ تو چینل آپ ضرور سبسکرائی کیجئے گا تو آئیے دیکھتے کس طریقے سے چکن شوارمات تیار کی جاتا ہے بسم اللہ الرحمن تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے میرے پاس چکن اس کا میں اب کیمہ بنا لیا یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے باس سادہ خوشتے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بغیر ہڈی کے یہاں پہ میں نے اس کا کیمہ بنا لیا تھا یہ کام بہتر ہے کے بعد یہ ہے میرے پاس ادھرے کلسن کا پیسٹ اسے کے لارے میں یہ شامل کردہ کے بعد میں اس کے اندرے نمک لگاو تقریبًا آدھا چمچ بسم اللہ رکھیے اس کے بعد یہ ہے میرے پاسے لال مرچ پاوڈر لیے بسکر داری شامل کردہ آدھا چمچ یہ تھوڑا سا دھنیا پاوڈر پا皮ہ بسم اللہ علماء الرحیل یہ تھوڑا سکنڈر گرم مسالہ پاوڈر بسم الن razor بسم اللہ معلی رحل اس کے بعد یہ ہے میرے پاس دردرہ مرچ یہ اس کے لئے شامل کر دیں یہ ہے میرے پاس کاری منМы پاودر ہے اس نے سمحل کر banc ہے سا study THERE MEMBER ذRUウ کر دے گا اس کے بعد یہ تкاء مسعلہ یہ ہے اس کے بعد یہ ہے میں پاس فوتی کا لئے یہ بھی شامل کر دیں یہ دیکھئے تھوڑ سا ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے اگر نہیں ڈالا چاہتے ہوگا نہیں determined کہ میں سے انٹیDer اس کے بعد یہ ہے میرا پاس سویا سوچ یہ ہی بھی اسی کم نے شامل کر دے بسم اللہ الرّمی پہلے میں تھوڑا سا ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے ہیں آپ نے یہ دیکھیں بس ڈال دیں الحمدللہ تو اس کے بعد یہ ہے میرے پاس چلی سوچ یہ بسکن شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہ سرکہ بسکن شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں بس تو ابھی اس کو یہاں پر مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مسالے آپ نے سارے ضرور ڈالنے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو راستے دینا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ آپ نے ضرور راستے دینے یہاں پہ اور مکس ہو چکا اس کو پلیٹ بگر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن تو یہاں پہ پہنے میں نے چھولے پر رکھ دیں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا گی اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں بس تھوڑا سا گی آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر تو اس کے بعد ہم نے چکن کو مسائلہ لگایا تھا وہ اس کے اوپر اس کے اندر اٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں اب چھولے کے نیچے میں نے آنچ کھل ہلکی کر دیا تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا یہاں پہ یہ دیکھئے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ جو چکنے وہ اندر سے کچھ رہ جائے گا اس نے آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اب آپ دیکھیں اس نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے یہ میں نے پانی نہیں ریٹ کیا یہ بغیر پانی کیا اس کو بھوننا ہے ہم نے پانی اس کے اندر نہیں اٹھ کرنا اس کو پھر ڈکنیں دیں گے یہ دیکھیں آنچ آپ نے میڈیو نکھنیا ہے اور اب اس کو یہاں پہ پکنے دیں گے ڈکن آپ نے ضرور دینا تاکہ جو چکن اندر سے گل جائے بسم اللہ الرحمن 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 تو یہ دیکھیں اب اس کا پانی یہاں پہ اچھی طرح سے سوک چکا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا لیکن اس کو اچھی طرح سے سکھانا یہاں پہ پانی اس کا اندر نہیں ہونا چاہیے بڑنا آپ کو شوار میں وہ صحیح نہیں بنے گا پانی اس کا اچھی طرح سکر لینا ہے تو تھوڑا سور پکانا یہاں پہ چکن اندر سے نہیں گلا ہے ابھی تو یہاں پہ الحمدللہ یہ جو مسالہ شوار میں کھا یہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں کتنے زبرست میں تیار ہوا یہاں ISS کامیہوس کہ میں اس کو یہاں پہ سائد پر کرنے لگا یہ تیار ہو چکا ہے اس کا ڈیست وہ بہت زبرست کرمدلہ تیار ہوا ہے وہ اس کو اُتار لیں گے اس کو یہاں پہ پھر میں نے بہل لیا یہاں پہ اندر ایٹ کریں کہ یہ میرے بس ک Chudan عامان رحم یہ دیکھئی بس کنش میں سامل کر دیں بسم اللہ الرحمن رحم میں دیکھئے یہ میرے پاس کالیہ مرچہ اٹھیں گئے اب اس کو یہاں پہ مکس کر لیں یہ دیکھئے یہ شوارما سوس یہ تیار ہشکی ہے یہ دیکھئے آپ اس کے بعد پھر میں نے ایک بول یہ اس کے انتر رائٹ کریں کی کیچپ اس پر لائے کیچپ سو سب بنانے لگئے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس دردار میں چیپ اس کے انتر شامل کر دیئے ایسے بنانی جیسے نے آپ دوسری بنائی تھی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ کالی میں چیپ اس نے شامل کر رہے ہیں اب اس کو یہاں پہ مکس کر لیں آپ یہ دیکھئے یہ بھی تیار ہے الحمدللہ یہ سوس بھی تیار ہشکی آپ دیکھ لیئے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ توا میں نے رکھ دیا چولے پہ اس کو پر تھوڑا سا گی لگائیں کہ یہ دیکھیں اس کے بعد یہ امر پاس شوارما جو بریٹ ہوتا ہے یہ بلا یہ اس کو پہ ڈال دیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑے ہلکی آنچ پہ اس کو اب نے پکانا یہاں پہ یہ نرم ہو جانا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں اب اس کی سائیڈ پر اٹھ دیں گے یہ دیکھیں تو یہ الحمدللہ تیار ہشکا ہے یہ ایک برد تو اب اس کو سائیڈ پر کر دیں گے یہ دیکھیں آپ نرم ہو گئی آپ دیکھ سکتے خود اس کو بڑھا دیں گے دیکھیں دوسرا بس بلہ رہونے رہے ہیں تو سمجھلہ ابھی یہ بھی تیار ہشکا ہے اس کو بھی اتار لیں گے یہ دیکھیں آپ تو یہ الحمدللہ تیار تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں سارا سمان دیلیا یہاں پہ تو دیکھیں یہ چار برد تھے میرے پاس تو اب اس کو اوپر لگائیں گے وائیڈ سوز بس بلہ رہم تو یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہ لگا دیا اس کے بعد یہ ہے جو میرے پاس سے بندگ ہو بھی اس کو آپ نے قدوکش کر لینا یہ اس کو پر ڈال دیں گے بسم اللہ رہم رہم یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو پر ڈال دینا ہے پیاز یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے اس طرح سکاڑ لینا ہے قدوش کر لینا اس کو یہ دیکھیں کہ بعد جو ہم نے مسالہ بنایا تھا چکن والا اس کو پر ڈال دیں گے بسم اللہ رہم رہم یہ دیکھیں آپ اس طرح سے دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے یہ بنایا تھا یہ کیچو fö زبرست تیار ہوجا ہے ہمارا شوارما اس کے بعد یہاں پہ نیچے میں نے لیا بٹرپیپر اس کے بعد اسے کو اس طرح سے پیٹیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھیں آپ کہیں کہ کچھ تیار کچھ تیار استے بعد اس کو سبند کر دینا ہے اپنے دیکھیں آپ شوارما تیار ہے یہ دیکھ آپ اس کو یہاں پہ رکھتی ہیں اسی طرح جو باقی خور مرائے کے اس کو بھی تھیار کر لیں گے اس ملار اینجا سوس رکھایں گے اس کو پر یہ دیکھیں یہ دیکھئے کہ چواری سوس بند کو ابھی اس پر ڈال دیں گے یہ دیکھئے اب اس کو پر یہ چھکے میں نے ڈال دیا ابھی اس کو پر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھئے یہ پیاز ایک ہے وائٹ سوس اس کو پر ڈال دیں گے یہ دیکھیا یہ تھوڑی سا کیچ ایپ والا سوس یہ دیکھیں آپ اس کو آ پر بند کرتے ہیں اب اس کو اس warum پیuڑ دیں گے یہ دیہیں یہ بھی جائے لا بس اسی طرح سوار مران رسول فریب کسی کی یہ تہارنا اورقتیں انکpper جائیں گے تو کبھی یہ تہار رسول خیال کرتے ہیں ہم اس پر جائیں استرہید بسم اللہ ارمان بنائی رہا ہمیں دیکھیں آپ کتنی زبرد شوارمہ ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ الحمدللہ کتنی زبرد شوارمہ تیار ہوا ہے اس کو لکھ دیں گی اس طرح سایڈ پر یہ دیکھیں کتنا زبرد شوارمہ تیار ہوا ہے یہاں پر یہاں تے تیار کیا تیار ہوسکیں آپ دیکھیں اگر میں اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے بہت علم دلی�ا مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے کوئی اتنی زیادہ پیسن لگے گے تو اسی طرح بھی دیکھنے کے لئے چیمپنے نہیں آیا تو یہ چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے گا دیکھ سکتے آپ کتنی زیادہ استیار ہوئے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو من اللہ حافظ